اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے سرکولر کیو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کیو کے بارے میں بتایا تھا کہ کیو کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو الگریتم میں بتایا تھے آج ہم سرکولر کیو کو دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم تھوڑے سے ذرا اگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہمیں سرکولر کیو کی ضرورت کیوں پیش آئی لیٹسے کہ ہمارے پاس کچھ ویلیوز ہیں جن کو ہم کیو میں انزرٹ کروانا جاتا ہے لیٹسے ٹوینٹی ٹین ٹھرٹی 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 اب دیکھیں شروع میں ہمارا آپ کو پتا ہے جو کیو میں دو پوائنٹرز ہم یوز کرتے ہیں ایک فرانٹ اور دوسرا ریئر ریئر سے اڈیشن ہوتی ہے ویلیوز کو انزرٹ کی جاتا ہے اور فرانٹ سے ویلیوز کو ڈیلیٹ کی جاتا ہے شروع میں فرانٹ بھی مائنس ون ہوگا ریئر بھی کیا ہوگا مائنس ون اب دیکھیں ہمارے پاس فرسٹ جو ویلیو ہے وہ کیا آ رہی ہے ٹونٹی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ فرانٹ میں بھی ایک ایڈ کر دیں گے ریئر میں بھی ایک ایڈ کر دیں گے تو ہماری جو کیو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی فور ایلیمنٹس ہیں تو چار لوکیشن کی ہم نے ایک ارے بنائی ہے دیکھیں پہلی ویلیو ایڈ کی یہاں پہ ٹونٹی تو شروع میں فرانٹ مائنس ون تھا ریئر بھی مائنس ون تھا فرانٹ میں ایک ایڈ کیا تو فرانٹ بھی یہ اس کی زیروتھ لوکیشن یہ اس کی فرسٹ لوکیشن یہ اس کی سیکنڈ لوکیشن انڈیکس جسے کہتے ہیں یہ اس کا تھرڈ انڈیکس تو فرانٹ میں بھی ایک ایڈ کریں گے تو فرانٹ بھی زیروتھ لوکیشن کو ریفر کرے گا اور آپ کا ریئر بھی کس کو ریفر کرے گا exactly zeroth location کو ہی refer کرے گا اب آپ دیکھیں next value کیا آ رہی ہے 10 آ رہی ہے تو جیسے ہی آپ نے ایک اور value add کرنی ہے تو وہ rear end سے add ہوتی ہے تو تب آپ کی array کیا سے ہوگی اس کو دیکھیں یہ 20 already موجود تھا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں circular کیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی تو front آپ کا یہیں پہ رہے گا rear میں definitely ایک کا increment ہو جائے گا اور آپ کی value یہاں پہ ہو جائے گی 10 اسی طرح values add کرتے کرتے جو آپ کی last میں array بنے گی یہ 30 کو بھی میں add کر رہا ہوں 5 کو بھی add کر رہا ہوں تو end پہ آخر میں آپ کا جو rear ہوگا وہ کس location کو refer کر رہا ہوگا exactly last location کو refer کر رہا ہوگا جہاں پہ آپ کی آخری value store ہے تو simple q جو ہوتی ہے اب آپ کو message دے گی کہ simple q کیا ہو چکی ہے full ہو چکی ہے simple q کیا ہو چکی ہے full لیکن تھوڑا سا scenario کو change کرتے ہیں یہاں سے اگر ہم دو values کو delete کر دے 20 کو اور 10 کو ان دو values کو میں delete کرنے لگا ہوں تو delete ظاہر ہے آپ کا front سے values ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کی جو array ہے وہ کیسے بن جائے گی دو values میں نے delete کی 20 اور 10 کو تو front آپ کا two locations پہ move کرے گا اور یہاں پہ آپ کا front آ جائے گا یہ value 30 ہے اور یہ آپ کی جو value ہے یہ آپ کی value 5 ہے اور یہاں پہ آپ کا rare ہوگا تو اس صورت میں بھی آپ کا جو q ہے وہ کیا message دے رہی ہے q آپ کی message دے رہی ہے کہ q آپ کی full ہو چکی ہے حالانکہ ہمارے پاس جو شروع میں دو locations ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں جن کو میں circle کر رہا ہوں لیکن q message کیا دے گا کہ q کیا ہو چکی ہے full یہ تھا disadvantage ہمارے پاس simple q کا کہ ہمارے پاس کچھ locations یہاں پہ already پڑی ہوئی ہیں لیکن q کیا دکھا رہا ہے کہ q کیا ہو چکی ہے full ہو چکی ہے تو اس disadvantage کی وجہ سے ہم پھر کس کی طرف move کر گئے جی ہم move کر گئے circular q کی طرف circular q میں کیا ہوتا ہے یہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں آپ جو locations ہیں یہ waste نہیں ہوگی بلکہ ہم ان کو utilize کریں گے clear تو circular q کو سمجھتے ہیں کہ circular q کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ simple q کا جو disadvantage کا بھی میں نے آپ کو بات کی ہے یہ دکھا رہا ہے کہ q is full even three elements are deleted تین elements delete ہو جو گئے ہیں space پڑی ہوئی ہے لیکن پھر بھی message کے آئے گا q full ہے تو اس disadvantage کو دور کرنے کے لیے ہم move کر گئے کس کی طرف exactly circular q کی طرف circular q بھی آپ کی five four data structure ہے مطلب first in first out جو item پہلے insert کریں گے delete کرتے وقت وہ ہی item پہلے delete ہوگا جس طرح simple q میں ہوتا ہے لیکن فرق کیا ہے simple q میں اور circular q میں کہ circular q میں آپ کی کیا ہے last position is connected back to the first position to make a circle کہ آپ کی جو last position ہے وہ first position سے کیا ہوتی ہے connected ہوتی ہے اور ایک circle کی shape آجاتی ہے جس طرح آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ring buffer بھی کہتے ہیں clear اب دیکھیں ایک circle بنایا ہے اور circular q بنائی ہوئی ہے سب سے پہلے دیکھیں front اور rare آپ کا ایک value add کی تو یہ front بھی یہیں پہ refer کرے گا rare bc کو refer کرے گا اب آپ نے 22 کو add کیا تو rare move کر گیا دیکھیں اب آپ rare اس location کو move کر رہا ہے ایک value اور add کی 13 تو rare میں increment ہو جائے گا اسی طرح ایک اور value add کی تو rare میں کیا ہو جائے گا minus 6 اب کچھ values ڈی کیو کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ آپ ایرو نظر آ رہا ہے آپ کو ڈی کیو آپ نے کیا تو ڈی کیو میں front کا ایک increment کرتا ہے نا پہلے front دیکھیں value 14 کو refer کر رہا تھا اب front آگے آگے آپ 22 کو refer کر رہا ہے پھر ایک value اور ڈی کیو کی تو آپ کا front جو ہے وہ 13 کو refer کرے گا اور ایک value اور اب آپ نے insert کرنی ہے یہاں پہ 9 تو آپ کا rare ایک add ہو جائے گا تو اس طرح آپ nq اور ڈی کیو یعنی کہ nq مطلب enter value in queue اور ڈی کیو جو operation ہے وہ use ہوتا ہے delete value in queue تو اس طرح آپ کی دیکھیں یہ آپ کے front اور rare change ہوتے رہتے ہیں اور آپ کی کوئی location جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی اگر آپ نے دیکھیں یہاں پہ اگر last میں کھڑے ہیں آپ front کی value ایک کیا کرتے ہیں ایک value delete کرتے ہیں تو آپ rare میں جب ایک add کریں گے تو وہ value جو location ہے وہ location utilize ہو جائے گی simple queue کی طرح جو location ہے وہ waste نہیں ہوگی clear تو یہ کچھ operations ہیں circular queue کے بارے میں دو pointers ہوتے ہیں front اور rare میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے keep track of first and last element in the queue شروع میں آپ دونوں کو minus one کر دیں اور جب آپ value کو n queue کر رہے ہیں یعنی کہ enter value in queue تو آپ چیک کرتے ہیں کہ queue کہیں full تو نہیں ہے اگر full نہیں ہے تو آپ rare میں ایک add کر دیتے ہیں اور value کو insert کر دیتے ہیں اگر full ہے تو user کو message دے دیں گے queue is full اسی طرح ڈی کیو جو ہے delete value in queue اس میں کیا کرتے ہیں آپ front میں ایک increment کرتے ہیں front میں کیا کرتے ہیں increment کرتے ہیں اور user کو message دے دیتے ہیں کہ اگر وہ empty ہوگی تو definitely آپ اس میں سے ڈی کیو value نہیں کر سکتے user کو message دیں گے queue is empty اور ہمارے پاس front میں ایک increase کر دیں گے اگر آپ کے پاس queue empty نہیں ہے clear تو یہ ہمارے پاس کچھ operations ہیں circular queue کے بارے میں تو i hope کہ آپ نے queues کو اور circular queue کو understand کیا ہوگا next practical کے لیکچر میں آپ میں نے آپ کو queue کا ایک پروگرام کہا تھا لیکن ابھی تک کسی student نے submit نہیں کروایا kindly وہ submit کروائیں تاکہ next friday کو ہم practical والے لیکچر میں circular queue کو دیکھیں گے اس کے algorithm کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے implement ہوتا اس کے پروگرام کو implement کریں گے clear تو i hope کہ آپ نے آج کا لیکچر understand کیا ہوگا اس کو kindly اچھی طرح دیکھیں اس کو انٹرنیٹ سے پڑھیں اگر کوئی problem ہے تو مجھ سے discuss کریں thank you اللہ حافظ